اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ہم مل سے ہمارے سوال سنتے ہیں کبھی آپ کے ایک حیرت پر آپ کی پیشانی پر شکر نہیں آتا یہ آپ کی ایک ایسی بات ہے کہ ہم نے حیرت رہی ہے کہ ہم کال کر کے آپ سے ہر بات کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت زیادہ خیر دے عبدال میرا یہ سوال تھا اپنے ہمتابلت تھا کہ میں جب اس مردہ کی افکار کر لیتی ہوں دعائیں پر مجھے پوری سورتیں پڑھ لیتی کوشش کرتی ہوں اس میں کامیات کچھ حد تک ہو جاتی ہیں بچے کو سبق یاد کرانا اس حد تک تو میں قرآن پڑھ پاتی ہیں لیکن قرآن میں اپنا ناظرہ کرنا خود سے ایک قرآن مکمل کرنا اس میں میری مستقلی مزاجی نہیں ہے میں پہنے پہ آتی ہوں کہ کنی دن دن مکمل کر لیتی ہے اور میں ہی پہنے پہ آتی ہوں کہ میرا کوئی حال ہی نہیں ہے مجھے اپنی عادت بہت گفت ہوتی ہے اس سے میرا ضمیر مجھے پورا دن مرامت کرتا رہتا ہے میں تیرا دن ایک بولتی رہتی ہوں کہ مجھے کہنا پہنے ہم جے کرنا مجھے کہ میں تیرے کلمہ پرنوں پاتی ہیں اور میں ان دو دعاوں کا بہت اتنا ہم جعلیم احمد علیہ منہ احمد قرآن ہم احمد فاصلت ہے اللہ اکبر اللہ ماشاءاللہ بیٹی کراچی پاکستان سے کال کر رہی ہیں آپ کی دعائیں اللہ تبارک مطرح ہمارے حق میں قبول فرمائے آپ نے جو ادار محبت کیا اللہ اس کا بہتری مطلب آپ کو عطا فرمائے اور ہمیں اسی طریقے سے استقامت اور حمد کے ساتھ جو ہے اشاعت دین دفاع اسلام اور خدمتیں خلق میں لگائے رکھے اور باقی یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی پریشانی پیش کی ہے کہ قرآن کریم کی مسلسل تلاوت آپ کی نہیں ہو پاتی ویسے جو ہے بچوں کو پڑھاتے ہوئے قرآن کریم جتنا سن لیا پڑھ لیا وہ ہو جاتا ہے اس کا طریقہ استقامت کا یہ ہے کہ آپ کم سے کم مقدار جو قرآن کریم کی تلاوت مسلسل کرنے کا اتمام کریں آپ اس میں یہ نہ سوچیں کہ مجھے ایک پارہ ہی کرنا ہے مجھے دو رکو کرنے ہے چار رکو کرنے ہے ایسا نہ سوچیں جب بس کم سے کم ایک رکو کی تلاوت کریں تین عیتوں کی تلاوت کریں یہ مسلسل تلاوت اور کتنے چھے منے میں آٹھ منے جب بھی قرآن ختم ہوتا ہے ختم ہو آپ پر مسلسل مسلسل کیونکہ قرآن کریم کا یہ حق یہ ہے کہ مسلسل تلاوت کی ضرور ہونی چاہیے باقی ویسے لوگ جو ہے وہ صورتیں مختلف تلاوت کر لیتے ہیں فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لی زور کے بعد سورہ فتح پڑھ لی اثر کے بعد سورہ نابہ پڑھ لی مغیبہ سورہ واقعہ پڑھ لی عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھ لی یہ صورتوں کا اتمام کرتے ہیں عام مسلسل تلاوت کا اتمام نہیں کرتے ہیں لیکن قرآن کا حق یہ ہے کہ مسلسل تلاوت ہونی چاہیے اس کے لئے آپ کم سے کم مقضار متجین کریں سوچیں ایک روکو روز پڑھا کروں گی بس اب ایک روکو کو زیادہ نہیں ہے بس ایک روکو پڑھا بد کر کے رکھ دیا اس میں کہاں کہ آپ کا نفس جا ہے وہ بہل جائے گا وہ متوجہ ہوگا کوئی یہی روکو تو ہے کوئی بات کھولا پڑھا آگے چلے اور آج کل تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے وہ فون کے اوپر بھی قرآن کھول لیں اس میں وضو کی بھی زورت نہیں ہے وہ قرآن فون پہ کھولا سائیڈ سے جب وہ اس کے سکرول کیا اور ایک روکو پڑھا بس فون بند تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کا نفس جو ہے نا جو آپ کو دھکھا ڈال دیتا ہے کہ وہ اتنا ایک پارہ کیسے پڑھوں کبھی تو چار پرے پڑھ لیے کبھی چار آئیتیں بھی نہیں پڑھیں اس سے نکل جائیں گی اس انداز سے آپ کم سے کم ارزانہ کا تسلسل رکھیں انشاءاللہ آپ کا دل بھی لگ جائے گا اور پھر قرآن کریم اپنی کشیش کے ساتھ آپ کو اس پر استقامت بھی نصیب فرما دے گا بہت خوب بہت شکریہ جب